بارائج میں ونوی بھاگ کی لاکھ کوسسوں کے باوجود آدم خور نربچی بھیڑیوں کے حملے میں کوئی کمین نہیں دیکھنے کو مل لائی ہے جس کے چلتے کل ایک اور جہاں ونوی بھاگ نے ان بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کی تو وہیں دیر رات یہ ونوی بھاگ کی گھیرہ بندی کو توڑ کر آس پاس کے گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کئی لوگوں پر جان لیوہ حملہ کیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامدائک سواسکیند محسی ہے وہاں پر دو گمبھی روپ سے گھائل لوگوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ان سے بات کریں گے کہ آخر کتنے وقت یہ بھیڑیا پہنچا اور کیسے حملہ کیا کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ دریہ کٹی کے رہنے والے ہیں اور کننو لال نام ہے ہمارا کننو لال جی کتنے بجے حملہ ہوا پوری بات بتائیے چار بجے بہر میں ہم بطرم کر کے لوٹے اپنے چار پہ پہ لیٹے رہے ہیں اور جس ہم بیٹھے ہیں تو اسے وہ جانور بھیڑیا وہ آ کر کے ہمارے نٹی پر گیر گیا گردن پر وہ کو ہم کو بولنے نہیں دیا ہم کا معلوم ہو گیا کہ جانور پکن لے وہ کا ممو جب ہے آ گیا جب ہم نے ہاتھ میں تو جب دہکے وہ ماسے ہیں تو ہمارا گردن چھوٹ گیا تو ہمارے آواز نکلی ہماری پتنی ڈر گئی ادھر چلی گئی وہ چلنے لگی تب ہم بولے تو جیسے ہم وہاں پر اکیلے تھے لوگوں ادھر در سو رہے تھے اس کے بعد میں جب ہم کھڑی اپر سے اتر گئے ہیں تب کھینچا ہے ہم کو تو ہم کو پکڑے چھوڑے نہیں چھوٹا ہے اس کے بعد میں چھوڑ دیا ہم بس نکل گیا ہو کیا جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کہاں تھے گھر کے باہر سو رہے تھے گھر کے جیسے یہ مکان ہے ادھر دیکھا وہ دروازہ کھولا ہم مکان کے اندر رہے ہیں دروازہ کھول دیا بتھروں کرنے گئے ادھر سے آئے تو ہم چار بجے بھور میں یہ اتنی جلدی کہاں اندر کوئی آ جائے گا لیکن وہ کہیں رہے ہیں جب ہم بتھروں کرنے گئے تو اگل پگل میں ہم کو لگتا کہ ہے تب تک ہم بیٹھے ہیں تو صحیح طرح پکڑ لیا جا کر گئے کیا آپ کے یہاں پر بھاگ یا آس پاس کے لوگوں دورہ جاگ رکتا اب یہاں نہیں چلایا جا رہا ہے چلتا ہے سونہ مغالبی تھے اور گست والے ہو تھے لیکن اب چار بجے ادھر سے لمبا گاؤں ہے تو ادھر سے ادھر جاتے سمیمے آنے سمیمے وہاں گئے تک تک یہاں کچھ ہو گیا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو عدب خور بھیڑیا ہے یہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور بچے پر حملہ کیا ہم اس کو بھی دکھائیں گے جو کی اس سی ایسی میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے یہاں پر کراتھمک سواست کینڈر میں برتی کر آیا گیا ہے جن سے بھی بات کرنے کی ہم کوسس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی دیر رات بھیڑیا نے حملہ کیا یہ بھی گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہے اس وقت یہ نکا ہی گاؤں کا بچہ ہے جہاں پر قریب ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ بھیڑیا نے حملہ کیا اس وقت ان کی مام موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہو اپنے گھڑیا کتنے بجے حملہ ہوا تھا پوری بات بتائیے کیسے حملہ ہوا کیسے بھیڑیا آیا بھیڑیا پہوڑے رہا ہوں اس کے آئے کے نٹی پکل لیا تو ہم جاگتے رہا ہوں تو اسے سے دو ہاتھ جا مارے نا تکہ ہن کے ہنگامہ کی ہیں تکہ وہ چھوڑ کے بھگ گیا کوئی جاننا ہے پہ اس کی بھگ گیا ہے تکہ بعد اٹھیں تب دیکھا گا مار سر پہ کھون پڑا تھا تب دیکھا گا تب اٹھا گا تکہ لے کے آئیں تو مار کھون تب لے کے آئیں تو کیا جب جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کیا گھر کے باہر سو رہتے کہاں پر تھے کیسے حملہ ہوا گھر ہیں انگنے میں سب کوئی سو بتا رہا ہے سب لوگ انگنے میں رہا ہیں چار کھٹیا کے پیچھے بھیڑیا کہاں سے آیا کوئی دروازہ کھلا تھا چھت سے آیا مہارے سے گایا دروازہ کھلا رہا ہے دروازہ کھلا تھا جس کے چلتے یہ بھیڑیا گھر میں انٹر کیا ہاں دروازہ تھا نہیں جیسا کی عمومن جتنے بھی معاملین دیکھنے کو بل ہے اس میں یہی سب سے بڑی ایک کمی سامنے آ رہی ہے کہ جن گھروں میں دروازہ نہیں ہے اس میں بھیڑیا اندر گھوستا ہے اور وہاں پر اندر موجود بچوں پر حملہ کرتا ہے بیٹا کیا آپ کا پارس کیسے حملہ ہوا کچھ بتا پاؤ گے پوری بات بتائیے ہم سوڑات کا سوڑت رہے ہیں کہ انہوں پر لگ رہے ہیں کچھ میں رہے ہیں ہم پر رہے ہیں ہم پڑھ کر 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 رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جب لیٹا تھا تو یہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا اور اسی وقت اس بھیڑیے نے کیونکہ دروازہ کھلا تھا وہ گھر میں گھوچا اور سب سے پہلے اس پر اٹائک کیا لیکن جیسے ہی کیونکہ ماں ان کی بگل میں لیٹی ہوئی تھی تو ماں کو جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ بھیڑیا ہے تورنت اس پر حملہ کیا جس کے بعد یہ بھیڑیا تب تک اس بچے کی گردن کو دبوچ چکا تھا جس کے بعد سور مچایا گیا وہاں پر لوگ پہنچے اور پھر وہ بھاگ نکلا تو کل ملا کر لگاتا جو ونو بھاگ کی لاکھ کوشی سے ہیں اس کے باوجود نہ تو جو یہ آدم خور بھیڑیے ابھی بھی دو باہر گھوم رہے ہیں یہ ونو بھاگ کی پکڑ میں آ رہے ہیں اور نہیں ان کے حملے تھم رہے ہیں جس کے چلتے اس پورے علاقے میں ابھی بھی ان آدم خور نرباکشی بھیڑیوں کو لے کر جبردست دہست اور خوف دیکھنے کو ملا ہے کیمرمن روی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاپ سنگھ نیو جیٹین بہرائج بہرائج کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاکھ کوشی سے کے باوجود ونو بھاگ کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونو بھاگ کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونو بھاگ نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونو بھاگ کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے 3, 8, 18 اور 29 اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونو بھاگ کی ٹیم آپ سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فلحال جو ونو بھاگ کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونو بھاگ کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکی آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پیاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویعبت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن روی گوپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بہرائیس بہرائیس کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوششوں کے باوجود ونو بھاگ کے حد تھے چڑھتے ہوئے نجر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونو بھاگ کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونو بھاگ نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونو بھاگ کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے ٹین آٹھ اٹھارہ اور انتیس اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونو بھاگ کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فلحال جو ونو بھاگ کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونو بھاگ کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکی آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پریاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن روی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بیرائیس